کوپر ہیڈ سنیک دوستو آپ اس ویڈیو میں اس فوٹو کو بڑے دھیان سے دیکھئے اور بتائیے کی اس فوٹو میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے چلو میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کی اس فوٹو میں ایک ساپ ہے جو اتنا جہریلا ہے کی اگر بھول چوک سے بھی آپ کو ڈس لے تو آپ کا بچنا ناممکن ہو سکتا ہے آپ چاہو تو ویڈیو کو پاوز کر کے اس ساپ کو ڈھون سکتے ہو چلو دوستو آپ کے لیے تو کافی مشکل ہوگا میں ہی بتا دیتا ہوں اس سرکل کے پاس دیکھئے یہاں پر ایک کوپر ہیڈ سنیک بیٹھا ہوا ہے یہ ساپ اتنا جہریلا ہوتا ہے کی آپ گلتی سے بھی جھاڑی سمجھ کر وہاں پیر رکھو گے تو آپ کو یہ ڈسنے میں بلکل بھی سمیں نہیں لگائے گا اور اس کے بعد شاید آپ کو کوئی بچا بھی نہ پائے یہ سوخی پتیوں میں اتنی گجب طریقے سے کیموفلوز ہو جاتا ہے کی اچھے سے اچھے تیس مارخہ اس کے چبیڑ میں آ جاتے ہیں اور اپنی جان گوانے میں بلکل بھی سمیں نہیں لگاتے اس لئے دوستو کبھی بھی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پر سوخی پتیاں ہو وہاں پہ بلکل سافدہ نہیں رکھے کیونکہ کسی بھی پرکار کے کیڑے مکوڑے یہ ساپ جادہ تر سوخی پتیوں میں ہی ملتے ہیں یہ نورث امریکہ میں پائے جانے والے کوپر ہیڈ پیٹ وائپر کی ایک پریجاتی ہوتی ہے اس لئے دوستو کہتے ہیں کہ جو جنگل میں جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ اپنی موت کو کبھی بھی دیکھ سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کیا آپ جنگل میں کبھی جانا چاہوگے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا میں آپ کی کمنٹ کا جرور انتجار کروں گا دوستو ہمیں جنگلوں میں جانے کے بعد کئی طریقے کے جانور تو دکھائی دیتے ہی ہیں پر دوستو کیا آپ ایسے جیووں کے بارے میں جانتے ہیں جو کی آپ کے آس پاس ہوتے تو ہیں لیکن آپ کو کبھی دکھائی نہیں دیتے جی ہاں دوستو اسے مجاک مت سمجھنا یہ بلکل سچ ہے اگر آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھو گے تو آپ کو پوری طرح وشواس ہو جائے گا کہ آپ کے آس پاس کئی جانور ایسے بھی ہیں جو آپ کو کبھی دکھائی نہیں دیتے تو چلیے دوستو آپ کو آج میں ایسے ہی کئی جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ کو ایک لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ ہی لگے گا پلیز دوستو لائک جرور کر دینا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے پتیوں جیسے دکھنے والے جانور تو دیکھی لیے تو اب لکڑی جیسے دکھنے والے انسیکٹ کو دیکھی لو اس لکڑی جیسے انسیکٹ کو دیکھ کر آپ یہی کہو گے کی بھائی بے خوب کیوں بنا رہے ہو دوستو میں آپ کو بے خوب بلکل بھی نہیں بنا رہا ہوں یہ بلکل ریال ہے دراصل دوستو یہ ایک ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو بلکل ایک لکڑی کی طرح دکھائی دیتے ہیں اگر کبھی آپ پہلی بار اس انسیکٹ کو دیکھو گے تو آپ بہت ہی بری طرح ڈر جاؤ گے اور بھوت بھوت کر کے آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے اس لئے دوستو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لو میں آپ کو ایسی ہی جانکاری دیتا رہوں گا تاکہ کبھی بھی آپ کو اپنی جندگی میں کہیں بھی کسی بھی بھول کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ ایسے ہی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہو گے تو کبھی ایسا دن آئے گا کہ میری وجہ سے آپ کی جان بچ سکتی ہے دوستو یہ لکڑی کے انسیکٹ اتنے زیادہ مجیدار ہوتے ہیں کہ جو بھی پہلی بار اسے دیکھتا ہے یا تو اسے بھوتیا سمجھ کر ڈر جاتا ہے اور یا تو اسے ایک میجک سمجھ لیتا ہے لیکن اس پر وہ بسواس کبھی بھی نہیں کر پاتا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی آپ اسے ہاتھ میں لے کر کھیل سکتے ہیں یہ جہریلا بلکل بھی نہیں ہوتا دوستو کیا آپ نے اس کیڑے کو کبھی دیکھا تھا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو ابھی بھی آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کریپیا کر کے اب تو سبسکرائب کریں دیں دوستو یہ جو چیز آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پیڑ کا پتہ نہیں ہے یہ ایک تتھلی ہے اگر کوئی بھی انسان اسے پہلی بار دیکھے گا وہ بلکل حیران ہو جائے گا اور وہ انسان بہت ہی بری طرح ڈر سکتا ہے کی وہ یہی سوچے گا کی شاید اسے کوئی بھوت اڑا رہا ہے یہ ایک خاص پرجاتی کی ایک تتھلی ہے جس کے پنگ ہو بہو ایک جھڑے ہوئے پتوں کی طرح ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو میں یہ نہیں بتاتا کی یہ ایک تتھلی ہے آپ اسے کبھی پہچانی نہیں پاتے کہ یہ ایک سوکھے ہوئے پیڑ کا پتہ ہے دوستو یہ تتھلی انڈیا میں بھی پائے جاتی ہے اس تتھلی کو آپ نے کبھی نے کبھی تو جرور دیکھا ہوگا لیکن کبھی بھی آپ نے پہچانا نہیں ہوگا اور آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ ایک سوکھا پتہ ہے دوستو یہ تتھلی اتنے بیشٹ طریقے سے کیمی فلوز ہو جاتی ہے کہ اس کے شکاری کبھی بھی یہ سمجھے نہیں پاتے کہ یہ ایک تتھلی ہے یہ ایک سوکھا پتہ ہے اگر آپ نے اس تتھلی کو کبھی دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا